بلائے مرہومین خصوصا منظور حسین صاحب اور مقصود حسین صاحب کے لئے اور ان کے دیگر جتنے بھی مرہومین ان سب کے لئے صرف فاتحہ بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وَلَاكِبَتُ لِلْمُتَّقِينِ وَالْجَنَّةُ لِلْمَوَاهِدِينِ وَالنَّارِ الْمُلْهِدِينِ صلاة وَالسلامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاهِ وَالْمَصَّلِينِ سیدنا وَالنَّبِيَنَا وَالشَّفِيَذَّنُ بِنَا وَطَبِيبِ قُلُوبِنَا وَمَحْرَنَا وَمَلْجِنَا عَبِي الْقَوْسَ مِمُحْمَادِ وَالْقَوْسَ مِمُحْمَادِ وَأَهْلِ بَيْتِ تُوْيَبِينَ طَعِرِينَ الْمَعْصُمِينَ الْمُنْتَجِبِينَ الْمُنْتَخِبِينَ لَا سِيِّمَاعِ بِنِ امِّهِ وَوَارِسِ عِلْمِهِ الَّذِيكِ لَا فِي شَانِهِ نَعَادِ عَلِيًّا مَظْحَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدْهُ عَوْنَ اللَّكَا فِي النَّوَائِبِ کُلُحَمِّن وَغَمِّن سَيِّنْجَلِي بِي بَلَا يَتِكَا يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ نَرَحِدَرِينَ وَاللَّعَنَتُ التَّوَئِمَةُ الْعَبَدِيَا عَلَى آدَائِهِ مَجْمُعِينَ مِنَ الْعَبَالِينَ الْعَخِرِينَ اما بعد فقط قال اللہ تبارکا وتعالى فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ اَرْسَلْ لَهُ مِنْ رَسُولٍ عِلَّا لِيُّ تَعَا بِإِذْنِ اللَّهِ صَلَوَاتِ بَرِمَا وَعَزِهِ بَاللَّهُ سامین محترم بزرگان الدین احبابی علی قدر ہمارے جعفری سہبان پروردگار کو بچوں کو سطح آباد و شاد رکھے گئے ان کے اس حویلی کو دناب مندود صاحب کی اولاد ان کے بھائیوں کی اولاد کو پروردگار تازہور امام زمانہ آباد و شاد رکھے گئے اور یہاں کی نتنے بھی ہمارے سنیشیاں پھائی تشکتے ہیں جو ذکر پاک سماعت فرما رہے ہیں مجھے کہا گیا ہے شیف اشلال کہ جناب آپ مربانی فرما کر جو موجودہ حالات ہیں اس کے تناظر میں مقام رسالت بیان کریں میری کیا اوقات میری کیا حصیت میرا کیا مقام کہ مقام رسالت میں بیان کروں مقام رسالت بیان کرنے کے لئے جبریل جیسا عمیم چاہیے اور اللہ جیسا خطیب چاہیے یہ ایک 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 نات کے جملے جو آپ سنسے رہتے ہیں سال نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ آئے سے مجھے اختلاف ہے اختلاف کرنا کو بری بات نہیں ہے ہر آدمی عزاد ہے اختلاف کیوں ہے میرا نبی شاہ مدینہ نہیں میرا نبی شاہ دو جہاں ہے مدینہ چھوٹا سا شہر ہے میرا نبی دو جہاں نوکا واما ارسلنکا اللہ رحمت دل آلمین اس لئے میں پہلے جب میں پڑھتے رہتا ہوں سارے نبی تیرے در کے سوالی خدا جانتا ہے یہ میرے پیغمبر کی عطا ہے یہ تو پیغمبر ہیں معصوم ہیں جنہیں دیا بھی جا سکتا ہے میرے نبی کے دروازے پہ اگر دشمن بھی چل کے آ جائے وہ بھی خالی نہیں جاتا تو بارہ میں کوشش کروں گا کہ قرآن کی آیات جو اینِ عقل ہیں کوئی بھی آیت عقل کے خلاف نہیں اور عقل سے انکار کسی انسان کو نہیں یعنی قرآن کو مسلمان مانتے ہیں غیر مسلمان نہیں مانتے واحد ایک عقل ایسا نصہ ہے عطی خدا بند عالم ہے عقل کہ جسے ہر انسان تسلیم کرتا ہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہوگی اس لئے ہم قرآن پیش کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت کو عقل کے آئینے میں دیکھو اگر قرآن کی آیت عقل کے آئینے سے باہر ہو پھر بات کرو اس لئے واحد آسمانی کتابوں میں قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں چیلنج کیا گیا ہے میرا حبیب ان سے کہتو اگر یہ سچی ہے اس جیسی کتاب پیش کریں اگر ساری کتاب پیش نہیں کرسکتے ہیں دس صورتیں لے آئیں بے اکشنا صورت دس صورتیں قرآن کی اس کے مقابلے میں کوئی دس صورتیں بنا کے لائیں یہ بھی نہیں کرسکیں گے انہیں کہو ایک آیت ایک صورہ قرآن مجید کی مخصر ترین صورہ صورہ الکوصر ہے جب دعویٰ کیا تھا عرب کے لوگوں نے جبانی موجود ہے آپ ایک سلوات پر باوازیں بنا اللہ علیہ وسلم جب عرب کے شہران ہیں اپنے علم کو ظاہر کرنا چاہا تو کیا کرتے تھے جاتے کعبہ کے بار اپنے اشار لکھ کر رھکا دیتے ہر آنے جانے والا جب وہ شیر پڑتا تو پھر محفلوں میں پھر مجالس میں جہاں چند لوگ بیٹھے وہاں ان کے ذکر ہوتا تھا ان کے ذکر ہوتا تھا ان شہران کی تعریف کی جاتی تھی جب قرآن نے تحدی چیلنج کیا کہ ایک سورہ کا جواب ان سے کہو لو میرے نبی نے ایک سورہ سورہ القوسف انہا آتائینکا القوسف فصل لربی کون حر انہا شانیا کا یہ تین مصدر تین آیتوں والے سورہ لکھے میرے نبی نے کعبہ کے بعد لکھائی تھی تاریخِ عرب کہتی ہے رات کے ہندیرے میں شہران اپنا کلام اتار دیا رات کے ہندیرے میں اپنا کلام اتار دیا اور یہ ماننے پہ تیار ہوگے کہ یہ کلام بشر کا کلام نہیں ہے ایک آیت کا مقابلہ گروں نہیں کس کر دے لہذا میں کہتا ہوں احتجاج کر رہا ہر مسلمان کا حق بنتا ہے احتجاج سے مراد کیا ہے احتجاج سے مراد یہ ہے کہ اپنی آواز بلند کرو یہ گراؤ جلاؤ یہ احتجاج نہیں ہے اور میں کہتا ہوں سارے مسلمان چھوڑ دیں ساری تیجیروں کو دریلوں کو بحث و مباسہ کو چھوڑ دیں ان سے اتنا کہو اگر تمہاری جورت ہے قرآن کی ایک آیت کا تضاد بتاؤ جی قرآن کی ایک آیت کا تضاد بتاؤ جب قرآن کی آیت کا تضاد نہیں بتلا سکیں گے قیامت تک نہیں بتلا سکتے تو پھر جس پر قرآن نازل ہوا وہ تو جس پار یہ کتا بنا دے سرکر حسین شاہ جی میں ایک جملہ مجھے بتایا ذاکر حل بیت سید سیاد سیاد صاحب نے کہ میں لال رخ میں یہ تقریر کی کہ مقام رسالت سمجھنے کے لئے پہلے ہمیں عاشق رسالت دھون پڑے گا تو میں نے کا شادی عاشق رسول بننے کے لئے معرفت رسول کا ہونا ضرور ہی اور معرفت رسول رسول کی معرفت پھر ہمیں رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا میرے پاک نبی صلی اللہ کی زندگی ترہ سٹ سال تھا چالیس سال وہ جو قرآن ناظر ہونے سے پہلے کی زندگی ہے اور تئیس سال وہ زندگی جو قرآن ناظر ہونے کے بعد والی زندگی ہے آپ کو تئیس سال جو بعد والی زندگی ہے جب قرآن ناظر ہوا اب میرے نبی کیسے بیٹھے میرے نبی کیسے چلے میرے نبی کیسے بولے میرے نبی نے کیسے نبی سے پوچھو کہ قرآن سے پوچھو قرآن بتائے گا اگر تئیس سال پیغمبر کا دیکھنا چاہتے ہو اس کا اٹھنا کیسا ہے اس کا بیٹھنا کیسا ہے اس کا بولنا کیسا ہے اس کی سلو کیسے اس کا قرآن کیسا ہے مجھے پڑھ دے جاؤ مصطفیٰ کو دیکھ دے جاؤ رہا مسئلہ چالیس سال پہلے کا تو پھر وہ کسے پوچھو گے چالیس سال بعد ہم نے جبریل سے پوچھا جبریل نے کہا قرآن پڑھو ہم نے قرآن پڑھا تصویر پیغمبر سامنے آئی چاریس سال پہلے ہم کس سے پوچھیں خدا کہ سے میرے سنی شیعہ بھائیو تاریخ میں نام یہ ایک ملتا ہے جسے ابو طالب کہتے ہے اللہ 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 اکمہ اللہ رسالت اللہ حیدری اللہ اللہ محمد محمد صلو اللہ اس لئے میں نے قرآن مجید سور نصا کی خوابیہ سے کیا ہے کہ یہاں سننے شیعہ بھائی سارے بے شک مجید اس کے بعد قرآن اٹھا کے دیکھ لینا ابھی لینا ابھی تظیمہ کروں گا جس مسلک کا قرآن کا تظیمہ کیوں نہ ہو قرآن کہتا من ارسل من رسول ہم نے رسول میں سے جسے بھی رسول بنا کے بیجا ہم نے رسول میں سے جس کو بھی رسول بنا کے بیجا لیتاب ازم اللہ اللہ کے ازن سے اس کی اطاق سب پر واجب ہے یا اللہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا پروردگان اللہ یعنی بیج لیلہ لفظ بیج لیلہ توجہ رکھ رکھ رہے بات بات کہ اللہ نے بیج لیلہ کیوں کہا دیکھئے میری سرکل بھی حسین سے ایک رشتہ ہے میرا اس رشتہ سے میں ان سے پیار کرتا ہوں اس رشتہ سے یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں چاہے میں اچھا پڑھوں چاہے اچھا نہ پڑھوں جب تک وہ رشتہ میرا درمیان قائم ہے یہ ہر حال میں میری عزت کریں گے اور میں ان کی عزت کروں گا اللہ کہتا جو میرا رسول ہے اس میں ذاتی کے ذبات نہیں کوئی یہ نہ کہہ دے رشتہ دار سمجھ کر کوئی یہ نہ کہہ دے ہمسایہ سمجھ کر کوئی یہ نہ سمجھ کہ دو ساتھی سمجھ کر اطاعت ہوگی بے اذن اللہ اللہ کا حکم یہی ہے اللہ کا اور اگلے آپ جملے سنیں وَلَوْ أَنْهُمْ اِذْ ظَالَمُ عَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ اور اگر یہ لوگ اپنے نفسوں پر اپنی جانوں پر ظلم کریں تاریخ میں ظلم کی کئی قسمیں ہیں اس زمانے میں جس زمانے میں پیغمبر ہمارے آئے اس زمانے میں ظلم یہ تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا بنی اسرائیل کے زمانوں میں نفسوں پر ظلم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو زبا کیا تھا قرآن پر زورہ بکرہ پوری تصدیر سے آپ کو سمجھ میں آجائے گا بنی اسرائیل کے جہاں اپنے نفسوں پر ظلم وہاں بدلائی ہے جسے نبی کو مارا اس کی جگہ پر ایک نہیں پوری کون کو مارا دو اللہ اکساس نبی کا اور ہمارے پیغمبر کی زمانے میں اپنے اوپر ظلم یہ تھا اور وہاں نے کہے واقعہ اس پر آب موجود تھی کیس بن آسم کیس بنی تمیم کا آدمی تھا جس نے اپنے ہاتھوں سے گیارہ بچیاں زبا کی گیارہ بچیاں زبا کی اور بارنی بچی دفل کی اور سب اللہ نے میری مذہ فرمائی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ 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 شخص تو اسے جملہ بھی کہا تھا کہ میرے بچی کو پتہ ہی نہیں جل سے کہ میں کیا کر رہا ہوں میں گھڑا کھوڑا تھا وہ میری داڑی سے مٹی نکالتی تھی جسے اپنے ہاتھ دفر کر رہا ہے اتنا باد بخت لیکن کیا کہنا وجود پیغمبر صلی اللہ علیہ 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 شہدی کمال کی جب سور آل مرانگی آئے جائے بڑی مشروع معروف میرے قوم کے بچی بچوں کو یاد ہے میرا حبیب ان سے کہ تو تم میری تباہ کرو یحبیب کو مل اللہ تم سے خود محبت کر لے گا تم یہ کہتے ہو ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں بیش بزے ہمیں کیا ضرور ہے پیغمبر کو وسیلہ بنانے کی ہمیں پیغمبر کو بیش بنانے کی ضرورت کیا ہے ہم درک اللہ اللہ کرے اللہ سے ہماری محبت ہو جائے گی سور علی عمر اللہ کہتے کول میرا حبیب تو کہتے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فتہ بیونی تم مجھ محمد کی اتبا کرو اتبا محمد صلی اللہ علیہ 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 محبت یحبیب کو ملا پھر تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں بلکہ اللہ تم سے محبت کرے گا صرف اتنا نہیں وَيَخْفِرْ لَكُم زَنُوبَكُم اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اس لئے مریاج پڑی کہ اب یہاں پر گئے اگر یہ اپنے آپ اپنے اوپر اپنے نفسوں پر انہوں نے ظلم کیا جاؤ کا اور تیرے پاس جل گیا ہے یا استغفر اللہ کہ انہیں اللہ معاف کر دے فستغفر اللہ اللہ انہیں معاف کر دے وستغفر لہم الرسول اگر ان کے لئے رسول اللہ اکبر کمال یہ ہے اللہ کے نبی کے پاس چل کیوں آئے ہم نے ظلم کیا کہ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اپنے ہاتھوں سے زندہ درکور کیا چل کیا جائیں اللہ معاف کرے اللہ کہتا مجھ سے معاف کیوں مانگ دا ہے اگر حبیب معاف کر دے اگر انہیں اللہ کا نبی معاف کر دے پھر یہ اللہ کو طواب و رحیم پائیں گے گھر بیٹھ کے توبہ توبہ کرتے رہو اس وقت تک توبہ نہیں جب تک درواز نبی پر نہ آیا جائے اب وہ آتا ہے جمع نبی تیرے در کے سوال میرے دوستو پیغمبر کے پاس روٹی لینے کے لوگ نہیں آتے پیغمبر کے پاس لوگ جنت لینے کے لی آتے ہیں یاس اللہ جنت آپ کی درواز ہزی ملتی ہے آپ نے فرمایا تم نے میرے تقسیم نہیں دیکھی میرا پیان سنا سیدائی سباب اہل جنت کہ جنت کے سردار میں نے حسین کو بنا دیا ہے یار مجھے اتنے ایمان سے بتائیں انسان سے بتائیں جب اللہ نے جنت میرے نبی کے ہاتھ پہ رکھی ہے میرا نبی معافی دے گا جنت ملے کی تو پھر میرے آقا کو یہ کہنے کی چھوٹے چھوٹے آپ کے نواسے ہیں گیارہ ہدری میں انتقال ہو گیا ہے چھوٹے چھوٹے نواسے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن میں سو سو سال کے صحابہ موجود ہیں بلکہ ہماری نوایت کے مطابق ساڑھے تین سو سال عمر تھی جراب سلمان بھار تھی ایسے صحابہ موجود پھر قیام تکان آنے والے رسلے سب کے لئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سردار بنا کیوں رہے ہیں پیغمبر سردار اس لئے بنا رہے ہیں کہ دیکھو توحید کے مقابلے میں رسالت چھوٹی ہے توحید کے مقابلے میں اللہ اکبر اللہ ہے اور کوئی اکبر نہیں اللہ اکبر اللہ بنا ہے میرے دوستوں جیسے اس توحید نے اپنے دروازے تک آنے کے لئے پیغمبر کا وصیلہ بنایا ایسے پیغمبر نے اپنے درواز دکانے کے لئے انہیں وصیلہ بنایا اس لئے تو پیغمبر فرماتے ہیں الحسن وال حسین سیدہ شباب اہل جنہ بے شک میں معافی دوں گا لیکن مجھ تک پہنچنے کے لئے پہلے تمہیں حسن حسین کو سردار ماننا پڑے گا اب جو سردار مانے گا لیکن کیا کرنا چپال اتنی ہیں یہ نہیں دیکھتے یہ تو ہم مادی لوگ ہیں نا بوٹیں دیں گے جو گلی پکی ہوگی بوٹیں نہیں دیں گے سادر گلی پکی شادی نراض ہونا یہ کسر رہے ہوتا ہے نہیں یہ سیاست میں یہ اتنے لچپال ہیں کوئی عیسائی آ جائے یہودی آ جائے لیکن یہ ان کا مقدر ہے جب آتے ہیں کافر ہیں جاتے ہیں تو کل ایمال کے علاہ پر کے جاتے ہیں بے شمار مسال موجود ہیں میرے دوست میرے بزرگو مقام رسالت کے لئے معرفت رسالت ضروری ہے اور معرفت رسالت کے بعد پھر آدمی عاشق بندہ ہے اور جو عاشق بندہ ہیں وہ پوچھتا نہیں اور کیا خوب نقشہ کشی کی ہے قرآن مہتاکم رسول فخضو جو بھی رسول تمہیں دے اچھا اسی آیت کے تسلسل میں اگری آیت اور وہ آپ نے ہزار وقت آپ نے خود کو پڑھ رہی میرا حبیب یہ اس وقت تک مومن نہیں لا یومنون حتی یحق موقع فی ما شجر بین میرا حبیب اس وقت تک ان کا کلمہ کام نہیں آئے کھا یہ شاید فقیروں کی لیسا ولیوں کی لیسا ہمارے شاید نہیں ہم تو کئی مرض جگردے پیئے اور بہترین بچوں کے پاس آج کے علاج ہے جی یہ بالخصوص جو میرے عزیز جوان بیٹھے ہیں جو آٹھ چھوی کلاس سے لے کر بار کلاس کی دریمان پڑھتے ہیں بہترین غمال بناتے اپنے والدین اور والدین میرے دیکھ ہوگر گردے بھاگ نہ جائیں یا کچھ اور مسائل نہ پیدا کر دیں جی قرآن کہتا یہ چھوڑے یہ مشکل بچوں کے لئے آسان ابھی ہر آدمی گرمی محسوس کر رہا ہے جی یہ جو جون کا مہینہ ہوتا ہے یا جو پیشے مہینہ گزر یہ سامن سامن کا بھادو اس مہینے میں آپ ایسی جگہ جائیں جہاں بجلی نہ ہو اور پنکھی بنا ملے وہ اپنا گربان کھول دینا کیا کرتے گربان کو کھول رہے ہیں بھائی اس کا ملے گرمی یہاں نہیں لگ نہیں گرمی اندر لگی ہے دل میں گرمی لگی ہے اور دل کی گرمی کا اظہار یوف ہے آپ کے ماں باپ کوئی بات کہیں اور وہ بات آپ کو دل کے اندر بری لگے لیکن آپ ماں باپ کے احترام کے لئے اسے بیان نہ کریں اوف کہتے اللہ کو یہ بھی گوانا نہیں یہ تو میرے اور آپ کے ماں باپ کا مقام ہے لیکن میرے نبی کا مقام کیا ہے یہ تو میرے اور آپ کے ماں باپ کا مقام ہے کہ ہم اوف بھی نہ کریں نبی کا مقام کیا ہے فیصلہ سنا دے نبی جو فیصلہ کر دے اس فیصلے کو دل کی اندر بھی نہ لائے کہیں وہ فیصلہ گرمی نہ بن جائے اوف دور کی بات ہے اوف دور کی بات ہے اللہ کہتا ہے میرے نبی کا فیصلے کو دل کی اندر بھی حسر بھی حسر بھی حسر آگیا تو ایمان جلا گیا ایمان سے بچنا ہے پھر دل میں حسر نہیں پھر دل میں بھی کہو اور زمان میں بھی کہو پھر دل میں بھی اور زمان میں بھی اس حکم کو ایسے مانو جیسے ماننے کہا یہ آیت ملتی جلتی ہے آیت دروش نیسے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتْهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا يُلَذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا نبی پر ایسا سلام بھیجو نبی پر ایسا درود بھیجو جیسے بھیجنے کا اللہ کہتا ہے نبی پر درود سلام بھیجو ہم کہتا ہے نبی پر درود سلام تو ہم نہیں یہ حق کیا ہے کہ تسلیم کرو درود والا علاق ہے یہ ہے ماننا درود والا علاق ہے اور وہ جملے کتنے پیارے ہیں نور والا آیا ہے نور لے کیا آیا ہے یہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ اور پھر آگے جمل کیا پڑھتے ہیں کہ اس گھر کا بچہ بچہ نور ہے پڑھتے نہیں پڑھتے آپ جی یار میں ایک سلام کرتا ہوں شادی آپ کے توسط سے آپ سب آپ سے پیار کریں شیعہ بھائی یہاں بیٹھے ہیں سارے مجھرکہ بیٹھے ہیں مجھے اتنا تو بتا دو وہ کون سے بچے ہیں جو نور ہیں یا کہو یہ ناد ٹھیک نہیں اگر ناد ٹھیک ہے تو پھر بتاؤ تو بچے کون سے نور ہیں جب بچے نور ہوں گے تو بچوں کے ماں باپ بی نور ہوں گے پھر وہ جملہ میں کہہ دوں اس فقیر کا جو مارا گیا ایک کوالی کر جنہ آپ کے سنگلال میں بھی آیا تھا جس کی چار زبان میں کوالی بولتا ہے ہمارے ہاں تو کوالی نہیں پڑھتے ہمارے ہاں تو ہمارے براد آلے آلے تو سنو کہ ہاں سماح ہوتی ہے پیر فقیر اپنے نیروں پہ کرتے ہیں سماح اسے کیا کہا ہے نماز اسی کی آزان اسی کی جس پانچ دن گرانا ملا یہ پانچ دن کون ہے یہ پانچ دن ہے نبی کا بچہ بچہ دور ہے میرے دوستو آشک نبی بننے کے لیے یہ ہمارے سماح سام پیش میں نے بڑے نازل سکھ آئی ہیں جی غلامی رسول میں موت بھی اور پھر ایک جاؤ عشق مصطفیٰ نہ ہو تو زندگی خدا قسم یہ غلامی پیغمبر ہے کیا اب تھنڈے دل سے آج گھر جا کر سننی شیعہ بھائی میرے آنکھوں کے تارے میرے سر کے تاج آپ لوگ ہیں سارے پیارے پیارے بیٹھے ہیں جو بیٹھے ہیں وہ بھی جو سن رہے ہیں وہ بھی سنیں رات سونے سے پہلے پستر پہ جا کے دیکھ لینا تاریخ پڑھ لینا سید کا ایک جملہ غلط ہو میں کس رہے مدالہ میں ہوتا ہوں یہاں میرا آنا جانا رہتا ہے مجھے پکڑ لینا جا کر دیکھ لو زندگی میں کس نے غلامی پیغمبر پر ناز کیا ہے یہ کہنا زبان سے آسان ہے غلامی نبی رسول پہ موت بھی قبول ہے خدا کس میرے سنز شیعہ بھائیو میں پھر کہ دعا مری آنکھ تارے ہے میرے سر کا تاج ہے میرے پیار ہے خدا کی قسم پوری تاریخ ہے اسلام میں ایک قبول طالب کا بیت آئلی ہے جو موت کے لیے غلام پیغمبر بن کے بسرے پیغمبر بسر آنہ عبد مصطفیٰ کے غلاموں میں سے غلام ایک ہے صرف ایک ہے جسے غلام پیغمبر پھنا ہے جب غلام پیغمبر کا تو کہا گئے تو موت کیا ہے یہی دو جملے تھے کہ ابراہیم نے پوچھا اس میل سے بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا تجھے زبا کر رہا ہوں بین رکر والمقام کہا بابا جان جو خواب دیکھا پورا کر دکھائیے انشاءاللہ صداج دونی منصاب ری آپ مجھے سبر کرنے والوں میں پاؤ گے اور جب امیر المومنین کو پسٹر پہ لٹا رہے تھے بلا نبی کہ یا علی باہر ستر جنگیو نیزے اور تلوارے اور تین ریگر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تجھے علی سمجھ کر نہیں پیغمبر سمجھ کر قتل کرنا چاہتی ہیں یا سول میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی اللہ یہ پہلا سندگی میں کائنات میں پہلا انسان ہے جو اپنی جان کی بات نہیں کر رہا میں یہاں آیا ہوں پہلے پوچھتا ہوں جعفری برادران مجھے یہاں تحفظ ہے مجھے اپنی جان کی فکر ہے یہ کائنات کا پہلا علم سان ہے جو کہہ رہا ہے میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی کہاں جائے یا سو پھر ایک جان کی ستر جان ہو ہزار جان ہو آپ پر صدا آپ پر قربان علی تلوار باہر ہیں نیز باہر ہیں جنگ جو ہیں ستر قبیلے ستر جنگ جو ستر قبیلے تھے ستا جدون من شاکرین یا رسول اللہ آپ مجھے شکر گزار بندہ پائیں گی واقع کا سابر بندہ یہاں کا شاکر سابر وہاں ہوتا ہے جہاں مصیبت ہو اور شاکر وہاں ہوتا ہے جہاں نعمت ہو موت وہاں بھی تھی موت جہاں بھی ہے فار کتنا ہے ابراہیم کا بیٹا موت کو مصیبت سمجھ رہا تھا اور ابو طالب کا بیٹا موت کو نعمت سمجھ رہا ہے میرے دوستو میرے بزرگو اگر ہم آج بھی مکہ میں رسالت سے اگاہ ہو جائیں پھر کسی سلمان رشدی ملون اور دونی جو تھا ملون جان ٹیری ٹیری جونز جو ہے جتنے وہ خاکے بنانے والے یہ اپنی موت خود مر جائیں گے شاعت یہ ہے کہ مسلمان سچا عاشق بن جائے شاعت یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کی غلام بن جائیں اور پیغمبر کے دونوں لفظ آئے ہیں لفظ اطاعت بھی آیا ہے ومیت رسول فقط اطا اللہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی دا کرے گا جو مجھ پیغمبر کی اطبا کرے گا میرے دوستو دو چیزیں ہیں ایک ہے عقیدہ ایک ہے عمل ممیت رسول فقط اطا اللہ یہ عقیدہ ہے عقیدہ تو ہی عقیدہ رسالت کے بغیر ناممکن اور اطباح عمل اطباح عمل جس کا آسان میں ترجمہ کرتا رہتا ہوں کہ پیغمبر کو مانو اور پیغمبر کی مانو پیغمبر کو مانو اور پیغمبر کی مانو ناتیں پڑھوگے پیغمبر کو مانو گے قصیدے پڑھوگے پیغمبر کو مانو گے اس کے حق میں ریلیاں نکالوگے پیغمبر کو مانوگے پیغمبر کی بیٹی کا اعترام کروگے پیغمبر کی مانوگے پیغمبر کے نوازوں کا اعترام کروگے پیغمبر کی مانوگے میرے دوستو باست یہی آج کی مجلس کا میرا پیغام تھا کہ ہم سارے مسلمان بحثیت عمتی مصطفیٰ ہونے کی راتیں ہم پیغمبر کو بھی مانے پیغمبر کی بھی مانے آج تباہی سری ہوئی ہے اور میں نے یہ جملے کل جمعہ کے استماد میں بھی کہے تھے کہ ہم نے آج دیکھیں ٹی وی جو میں دس بچ تک دیکھنایا اس میں تو یہی تھا کہ پوری دنیا دعا کر رہی ہے ملالہ کے لیے اور سے ہمارے صدر نے کہا کہ یہ پاکستان کی بیٹی ہے ہمارے وزریالہ نے کہا یہ پاکستان کی بیٹی ہے اور آج بان کی مون نے یہ پیان دیا ہے اقوام متحدہ سے کہ یہ پوری دنیا کی بیٹی ہے پوری دنیا کی نے پیغمبر کے زخموں کے لیے پانی اللہ وقت پر تین ہی تو بیٹیاں ہیں کائنات مظلوم بیٹیاں ایک نبی کی بیٹی ہے ایک علی کی بیٹی ہے ایک حسین کی بیٹی ہے اللہ وقت میرا جی چاہ رہا ہے ابھی تذکرہ ہوئے نا حسین کا جی اکمال کی بات یہ ہے نبی کی بیٹی تو یہ ارمان لے کر گئے اس کو بھائی نہیں تھا میں کہوں نبی کی بیٹی تو خوش نصیب ہے تیرے بھائی نے تیرے ظلم نہیں دیکھے اور ایک اور جملہ کہتا ہوں اہلی کی بیٹی تو بھی خوش نصیب ہے تیرے بھائی تیرے سے پہلے شہید ہوگے لیکن ہائے حسین کی بیٹی جس کا بھائی کربلا جس کا بھائی کربلا اللہ اکبر سب سے بڑی مصیبت تھی ظلم نابدین اللہ علیہ السلام کے لئے اپنی ماں جائی سکینہ بھی خبرگیری سب سے مشکل تھی ایک موقع پر مظلوم کربلا کہ وہ نیزہ جس پہ سر تھا وہ رکیا شمر ملون تازہ نیتازیانہ لے کر آیا کچھ ستریں تاریخ کرنے لگا میرے مولا نے کہا ظالم اتنا بتا میرا قصور کیا ہے کہا تیرے باپ کا جو نیزہ ہے تیرے باپ کا ساتھ اس نیزے پہ وہ نیزہ آگے نہیں ہزتا میرے مولا نے مر کے جو دیکھا کہا میرا بابا کیسے چلے میری سکینہ جو گرگی ہے اللہ اکبر ہاں ہاں دوستو جو روایت میں نے پڑھی ہے کتابوں میں وہ یہی پڑھی ہے کہ بی 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 ساتھ چل پڑی آلیا بی بی ساتھ چل پڑی ایک مقام پر آئی نا کیا دیکھے کہ برکہ پوش بی بی ہے جس کی گود میں محصومہ ہے بی بی جو اٹھانے لگی نا محصومہ کو ایک مرتبہ کہا بی بی تیرا شکریہ تم نے یہ حسین کی عدیم بیٹی بررہم کیا در پس اتنا کہنا تھا سکینہ کی چیخ نکلی فبی اممہ پہ جانو یہ آپ امام میری دادی ہے آہا میرے دوستو یہ حسین کی بیٹی غم سہتی ہوئی ایک ایک مور پہ ایک اور مقام پہ میں نے جو جملہ سنا ہے مائزین سے کہ ایک مقام پہ کافلہ رکھا ہوا تھا اور ملائین اپنے ساتھوں کو پانی پلا رہی تھے اور یہ بچی چھوٹی سی بچی بس وہ میں ایک جام لے کر ساتھا چل رہی تھی اور ملائینوں نے سب کو پسا کی ایک اثر کی بہت دی آئے 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 عرمان شاہ جسی بات کا ہے نا افسوس جسی بات کا ہے نانا دادا سا کیے گوسر رہے ایک جام لے یہ ساتھ ساتھ پھر رہی پانی جو ملتا ہے مسلمان پانی پی دے ہیں جو بچ جاتے ہیں گرا دیتے ہیں اس کے بعد اپنے جنواروں کو پانی پلا شروع کیا پلا چکے بچی ساتھ تھی ظالم تھوڑا سا پانی تیرے مشکیزے میں بچ کیا ہے بچی تجھے پیاس لگی ہے کہا مجھے پیاس تو بڑی لگی ہے لیکن پانی میں خود پینا نہیں چاہتی کہ جب تو پیاسی ہے پانی پینا نہیں چاہتی پھر پانی کیا کرے گی کہا میرے بھائی کا توک بڑا گرم ہو چکا ہے میرے بھائی کی اتکڑیاں گرم ہو چکی ہے ظالم نے مشکیزے کا تصمہ کھولا بچی سمجھی شید پانی دے گا جام جو آگے گیا ملوں نے سارا پانی زمین برنے لیا سکینہ واپن پڑی گاؤں میں رجا دیری اپنی قسمت ہارونے والوں یہی بچی زندان شام میں نوف ہار رہا ہوں شام میں میں تقریبا مراد والے دن پار میری گئے اس حرم میں جاتا مختلف شیر لکھے ہوئے تھے اس میں ایک شیر تھا بابا بابا وہ سکینہ جو تیرے سینے پیس ہو دی تھی بابا وہ سکینہ جو تیرے سینے پیس ہو دی تھی ہو میرا غریب بابا آدھے نمیل پیس ہو رہی ہوں اور دوسرا شیر تھا بابا شام کے رہنے والی نرم نرم بالی اور نرم نرم تکیہ لگا گے سو رہی ہے تیری بیٹی کے بعد کچھ نہیں یہ بچی بابا بابا کہتی ملوں نے کہا امام اسلام کو ایک بچی ہے جو رات کو روتی ہے نا ہمارے جو شام کے رہنے والے ہمارے سفراء وہ ادھرائے شکایت کے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے یہ بچی خموش نہیں ہو سکتی میرے امام نے فرمایا ہاں میری بھین چھپ ہو جائے گی میں زمانہ دیتا ہوں کہاں سنوز گائے کہاں گر میری بھین کو میرے بابا کا سر مل جائے بس میرے دوستوں سر ملا امام اسلام نے ایک دش پہ بابا کا سر رکھا ایک روما رکھا سکینہ کے پاس اے معصومہ نے کہاں میرا بھائی آج کیا لائے ہے کہاں میری بھین تیرے لیے تحفہ لایا ہوں ببتری اٹھی بسم اللہ پڑھ کے تش تو اٹھایا نا کیا دیکھا مظلوم بابا کا سر ہے کہاں میرا غریب بابا تیری ماں تو سلسہ بیل سے تیری ظلفیں دے اور میرا بابا تیری ظلفوں میں یہ خاک کیسی تیری ریش میں یہ خون کیسا ایک مضبع پنچی نے اپنے بابا کے موں پہ اپنے موں رکھا کہاں بابا جن رخصاروں کو تو چھوپا کرتا تھا وہاں شمر کے دماجوں کے نشان بابا میں تھک گئی ہوں یہ جملہ میرا نہیں ایک لخنوں کے وائل کا جملہ خدا جنرل سی فرمائے اسے آگئے عباس اور لبلال میں شہید ہوئے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ بچی نے ایک آر بین کیا کہاں میرا غریب بابا او میرا مظلوم بابا آنکھیں کھو کربلا میں تجھ پیغلوم ہوا کربلا تیری سے لے گے شام تک مجھ پیغلوم ہوتا رہا یہ کہتے کہتے بچی کی آنکھیں جو بان ہوئی امام گوڑ کے پوپی اممہ میری بھیر دنیا میں نے رہی سکینہ آب لے بھائی کی مصیبت کو دیکھ مادمِ حسین یا حسین اللہ اممہ سوالی علیہ محمد امال محمد پروردگار تجھے واسطہ سرکار امام حسین علیہ السلام کا آج کی پر شہدہ قبول مدبول فرما اور ہمارے جعفری بدہ دران غلام علی صاحب ان کے تمام بھائی ان کے بچے ان کے ججوہیں مولا پروردگار صاحب کی اس صحیح جمیلہ کو قبول و مقبول فرمائے ان کے والد مرہوم جناب منظور صاحب جعفی صاحب کو اور مقصود صاحب جعفی صاحب کو اور ان کی دادی مرہومہ اور ان کے دیگر جتنے بھی خاندان کے داد مرہوم اور جناب جعفی صاحب کی کے والدین اور اور بھی آپ کے جو جتنے بھی اب آپ انتقاہ کر گئے مولا صاحب کو جوارہ مجھے گدا فرمائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں غلام اور عاشق قرار قرار دے پروردگار ان صاحب کی قبول و مقبول فرمائے مولا ان کے درجات عالی مطالف فرمائے ان کی جانب سے جو نیاز لنگر کا اتمام ہوا ہے جو خرچ و خرجات ہوئے مولا انہیں قبول و مقبول فرمائے اس کا سارا صواب ان کے دمام اور مرہومین کے نام عماد میں درد فرمائے پروردگار غلام ان صاحب کو ان کے بھائیوں کو بچوں کے ساتھ آباد اشارت فرمائے پروردگار پروردگار عبرار کو مولا امام حسین علیہ السلام کی علیہ السلام کے صدقے میں ایک جو ہے وہ انہی کا نکر عطا فرما دے جو ان کے غم کو ان کے ذکر کو جو ہے وہ جاری سہر رکھے پروردگار عبرار کو اولاد مرین عطا فرما اور بھی جو بے اولاد مولا انہیں اولاد مرین عطا فرما جو حجت مند ہے مولا انہیں حجت پوری فرما جو بیمار انہیں شفاہ دا فرما جناب مشتاق جفر صاحب کے داماد زفر صاحب کے والدین کے اکسیجنڈ ہوئے مولا انہیں مکمل شفاہ دا فرما خیری خبر جو ہے وہ پہنچائے پروردگار محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے صدقے میں اور بھی جو اس مجلس میں تمام سعادات مومنین موجود ہیں ان کی جو بھی حاجتی ہیں جو دعائیں ہیں پروردگار ساری دعائیں مسجاہ فرما ان کی پرشنے کا خاتمہ فرما انہیں سکچے نصیب فرما امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اس موڑا چھبر میں جتنے بھی ہمارے سننی شیعہ دمام بھائی آشیانِ رسول ہیں پروردگار سب کی توفیقاتِ عالیہ میں اضافہ فرما تمام کو محمد و عالمد علیہ السلام کے میں بلیاتِ عرصم عزم محمود فرما پروردگار جن ملائین میں جن ملونوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کی ہے جس رنگ میں گستاکی کی ہے تمام کو نشط و نابوت فرما اگر ان کی نسلوں میں کوئی آنے والا مسلمان نہیں تو انہیں بھی زلیل و خار فرما محمد و اہل بید محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے علماء ہمارے زعاماء ہمارے فقراء شعادات مومنین جہاں کہیں بھی سب کی فرض فرما سب ازتہتہ فرما آغا جیسرک آغا دول مردہ فرما ہمارے آقا مولا شرکار امام الزمان نے سمجھا ظہور فرما پروردگار محمد و اہل بید محمد علیہ السلام کی صدقے میں پروردگار ان تمام احباب کی تفقاتی آلیہ میں اضافہ فرما ایک سورہ فادہ تمام مرحومی دیو فرما بسم اللہ اللہم اللہ بسم اللہ محمد اللہ 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 اللہ